شرزمین پاکستان پر اللہ کا ایک نام یوں بھی رہا کہ خدا داز صلحیتوں سے مالا مال شخصیتوں نے خود کو اس عرض مقدس کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا سنت و تجارت کی دنیا میں ایک ایسی شخصیت کو ہم اس ایم منیر کے نام سے جانتے ہیں اور میں نے ان کو انتہائی محنت کرنے والا انسان پایا اور ان میں خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے آفس میں صبح آٹھ وجہ آتے تھے اور پھر سارا ٹائم کام کرتے تھے محنت پہ وہ بلیف کرتے تھے اور غالباً یہیں ایک وجہ تھی جو ان کی کامیابی کا راز بھی اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی بھی آدمی ان کے پاس کوئی اپنا کام دیکھے جاتا تھا تو ہمیشہ وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کے کام کو پورا کیا جائے تو منیر صاحب کی یہ کوالیٹی ہے کہ وہ تعلیم کے سلچلے میں تو بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں مجھے معلوم ہے کئی انیورسٹری سے کئی کارڈجے سے کئی اداروں سے اور پورے پاکستان میں ان کی مطلب یہ ہے کہ ایکٹیوٹیز ہیں منی بھائی کے جو تعلیقات ہے جو سب سے بڑی کارڈی جو میں نے دیکھی ہے کہ وہ موبیلائز کرتے ہیں یعنی بکھرے ہوئے لوگوں کو اکھٹا کرنا یہ بہت بڑا کام ہے منی بھائی نے کیا کیا کہ پورے پاکستان کی انڈسٹری جہاں پر کہ کوئی فیفٹی ایٹ چیمبر ہیں اور ایک سو اٹھارہ اسوسییشنز ہیں تیڑ باڈیز ہیں تین ساڑھے تین سو قریبے لوگ ہیں پورے پاکستان میں ان سب کو ایک پیل فارم پر لانا یہ ہے لیڈرشیپ کوالیٹی ہر شخص کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اس مشکلات کو ہندل کرنا پڑتا ہے اس مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے شروع شروع میں کارباری مجھے مشکلات تھی لیکن میں نے بڑی محنت کی اثر بات ہے کہ ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے اگر امانداری سے لوگ کام کرے تو ہر اللہ بھی مدد بھی کرتا ہے میری امانداری کی کوشش شروع شیئی تھی کہ میں ساری بزنس کوریٹی کو ساتھ دیکھے چلوں میں نے بزنس کوریٹی کیلئے بھی انتہا گورنمنٹ سے میٹنگز کی بزنس کوریٹی کے مسئلے دور کر آئے مجھے پرائمسٹر نوازشی صاحب نے خود فون کر کے کہا کہ آپ آئیں اور ٹی ڈی ای پی ٹی ڈیولنٹھوڈی کا چاہی لے رہے میں اس کا چیرمین تھا ٹی ڈیولنٹھوڈی پاکستان کا پرائمسٹر نوازشی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تیرہ سو کروڑ کی تیرہ عرب کی وہاں کرپشن ہو چکی ہے آپ اس کرپشن کو ختم کریں میں نے تین سال میں کرپشن جیرو کر دی میں خود وہاں کوئی تنخان ہی دیتا تھا میں نے تین کروڑ جیب سے خرج کیا جتی کہ میرے ملک کا خدمت تھی اور میرے پاکستان کی خدمت کی ایس ایم منیر صاحب کو اللہ نے ایک ہما جہد شخصیت عطا فرمائی ہے وہ پورے ملک کی فلاح و بہبوت کے لیے کوش آئے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فرزند پاکستان کو مزید ہمت و قوت عطا فرمائے اور نوجوان نسل کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ملے ایس ایم منیر صاحب ایک بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو کسی بھی صورت میں ان کی مدد کی جائے اگر ان کے مسائل ہیں مسائل کو حل کیا جائے اور میں نے انہیں دیکھا کہ وہ تقریباً چاہے دن میں ان کے بس جتنے بھی لوگ آئیں دس آئیں پانچ آئیں وہ سب کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں وہ کافی حد تک بہت کامیاب ہوئے یہی وجہ ہے ان کا کہ وہ لوگوں کے درمیان اتنے مطبول ہیں تو مجید صاحب کے جو ہیں وہ چیزیں ایسی ہیں جو صرف الفاظ کی نہیں ہوتی یا کاف پر لکھی نہیں ہوتی بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے سکوروں کو کون سے کالیجز کو کون یونیورسٹیز میں کیا کنٹیبوٹ کیا ہے وہ نظر آتا ہے اللہ کی بیربانی سے مجھے ستارہ امتیاز بھی بلا اور ستارہ امتیاز سے اس لیے دیا گیا کہ میں نے جیسے میں نے آگی کیا کہ میں بہت سارے پروجیکٹ چلاتا ہوں بہت سارے میں کالیج چلا رہا ہوں سکور چلا رہا ہوں ہسپیٹل چلا رہا ہوں میرے ہسپیٹل میں تقریباً ایک کروڑ پر مہینے کا ہم لوگوں کو فری علاج کرتے ہیں جن کے وقت زکاة دکھتی ہے اس کی وجہ ستارہ امتیاز تھی بھی بھی دیا گیا کہ میں نے بہت سارے پروجیکٹس میں کام کیا اور میں آئی ورک فور دا کاؤز آف ہیومینیٹی میں آپ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں میرا ملک ترقی کرے ہمیں دو کام سب سے بڑے ضروری ہیں ایک تو ہے کہ ہم سچ بولیں منافقت نہ کریں اور ٹائم کی قدر کریں ٹائم کی قدر کریں گے تو آپ دیکھی گا اللہ تعالی ہمارے ملک کو بہت بہت ترقی دے گا